کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا میں سب اللہ رب العالمین اے تو خدا ہے تو میں بھی خدا ہوں میں اگر بندہ ہوں تو تو بھی بندہ آدمی ہو جن ہو غندے اور غلیظ جانور کیوں نہ ہو یہ سب کے سب اللہ ہی کا روح ہے نعوذ باللہ مزاہد اس قطر غلیظ اور گندہ تھا کہ اس کو بولنے کا اس کو بیان کرنے کا بھی جینے کرتا تیرہ سو سال کے بعد آنے والے صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے ایک حضرت تھے سید حسن دہلیوی ان کا لقب تھا رسول نمہ رسول کی طرح اللہ سے بھی سوال ہو رہا ہے سوال و جواب کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت کی بات ہو رہی ہے سمجھ میں نہیں آتا قرآن نہیں جانتے حدیث نہیں جانتے جب قرآن میں صحابہ کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ میرے نبی کے جاننے کے بعد صحابہ کرام قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر کے جو پیش کریں گے وہ بھی قرآن ہی کا فہنسلہ ہوگا وہ بھی خدا رسول ہی کا فہنسلہ ہوگا کیا کوئی غیر مقلد عالمی یا مولوی یا کوئی بھی آدمی اتنی سمجھ نہیں رکھتا یا قرآن کی آیت اس بات کو نہیں جانتا اگر وہ اس بات کا انکار کرتا ہے تو اس کا اسلام میں کیا حصہ ہے وہ خود سمجھ لے یہ حضرت مولوی صاحب کتنی بے شرمی کے ساتھ اپنی بات کو اللہ اور قرآن کی بات بتانے پر تلے ہوئے ہیں قرآن میں دھاندلی کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی ہے جو بات قرآن میں نہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ہے مطلب قرآن میں جان بوجھ کر اضافہ کر رہے ہیں استغفراللہ سچ فرمایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھن لے بلکہ وہ علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے ان سے سوال کے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے اس لئے خود بھی گمرا ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمرا کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر سو آج میرا مقصد کسی کو ہرانا نہیں جیتنا نہیں بلکہ میرا صاف مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر لگائے جائے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہو جھوٹ کی حد ہوتی ہے آپ تو اس حد پر آگئے کہ قرآن مجید پر جھوٹ باننے لگے اپنی بات کی آپ کو کہیں دلیل نہ ملی تو اپنی بات کو قرآن کی بات بنا کر عوام کے سامنے پیش کر کے آپ کو کیا ملنے والا ہے آپ تو بلکل یہودیوں کی چال چلنے لگے اللہ رب العالمین نے سور بقرہ آیت نمبر پیچھتر کے اندر اشارت فرمایا مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو اچھی طرح سے جاننے کے بعد بھی اس میں تحریف کر ڈالتے تھے تو مولانا صاحب کا رویہ ہو بہو یہودیوں کے طرز کے مطابق ہے جیسا کہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہودی لوگ ساری چیزیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی سب چیزوں کا علم رکھنے کے باوجود بھی اس میں تبدیلی کر دیتے تھے تحریف کر دیتے تھے جس طرح سے مولانا صاحب نے اپنی ایک بات کو یہ کہہ کر آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ قرآن مجید کے اندر ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ حرب العالمین نے سور نساء آیت نمبر چھالیس کے اندر اشارت فرمایا من الذین حادو يحرفون الكلمہ عم مواضع یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تورات کے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اور اسی طرح کی بات اللہ رب العالمین نے سورة المائدہ آیت نمبر تیرہ کے اندر بھی کہی کہ یہودی اللہ رب العالمین کے کلام کو اللہ رب العالمین نے جو کلام ان کو تورات کی شکل میں دیا تھا اس کی باتوں کو اس کے موقع محل سے ہٹا ڈالتے ہیں اس کے معنی و مفہوم میں تبدیل ہی کر دیتے ہیں اپنی طرف سے اس کے معنی و مفہوم کو بیان کرتے ہیں سورة البقرہ آیت نمبر اناسی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ یعنی ان لوگوں کے لئے ویل ہے تباہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی آمدنی کمالے بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے اس لکھنے کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو بھی وہ کماتے ہیں اور سورہ نعام آیت نمبر اکیس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلح نہیں پہ سکتے یعنی ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے اور سورہ صف آیت نمبر سات کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى الْإِسْلَامِ اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو یعنی اس انسان کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ اسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا ان ساری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر جو بھی جھوٹ باندھے گا اس کے دین میں اپنی جانب سے من مانا اضافہ کرے گا ایسا شخص ظالم ہے تباہ ہونے والا ہے برباد ہونے والا ہے جہنم اس کی منتظر ہے تو اسے انسان کو سوچنا چاہئے خصوصی طور پر ہمارے حضرت مفتی صاحب کو سوچنا چاہئے کہ وہ بات جو قرآن میں نہیں ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ قرآن میں موجود ہے حالانکہ وہ بات ان کی اپنی کہی ہوئی اپنی گھڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے ان کو اس بات سے اس کام سے بچنا چاہئے ورنہ وہ حال ہوگا جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے واضح کر دیا کہ ایسے لوگ ظالم ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ضرور بدلہ لینے والا ہے حاضرین اگرام قدر اہل حدیث علماء اکرام جماعت اہل حدیث پر کس کس طرح کے اعتراضات کیا جاتے ہیں من گھڑت اعتراضات بے بنیاد اعتراضات اور ان کے مسائل کو اچھالا جاتا ہے ایسے مسائل جو کبھی علماء اہل حدیث نے بیان نہیں فرمائے ان کی طرف منصوب کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں کتنا گندہ مسلک اور کتنا گندہ مذہب ہے علماء اہل حدیث کے تار انگریزوں سے جوڑے جاتے ہیں ان کو انگریزوں کا غلام انگریزوں کا دلال بتانے کی کوشش کی جاتی ہے آج کے اس موقع سے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں انگریزوں کا دلال کون تھا انگریزوں کی پیداوار کون لوگ تھے وہ علماء اہل حدیث نہیں تھے ہم واضح کریں گے علماء دیوبند کی کتابوں سے کہ انگریزوں کی پیداوار آخر کون ہیں یہ میرے سامنے المحند علی المفند صفحہ نمبر سولہ پر اشارت فرماتے ہیں کہ انگریز کے ناپاک ازائم یہ تھے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے بھی اسلامی نقوش و آثار مٹا دیے جائیں اور قرآنی تعلیمات کو گہری سادش سے ختم کر دیا جائے چنانچہ لارڈ مکالے اور اس کی تعلیمی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ میں حسب زیل الفاظ لکھے کیا لکھا کہ ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑ و ریایہ کے درمیان مترجم ہو یعنی ٹرانسلیٹر ہو اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مزاق اور رائے الفاظ اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو یعنی ان کا ذوق اور ان کا شوق ان کا طریقہ انگریز ہو جیسا ہونا چاہیے انگریزوں نے ایک ایسی جماعت بنانے کا مشورہ دیا تو اسی کا نتیجہ تھا کہ دیوبند کا افتتا ہوا پندرہ محرم بارہ سو تیراسے ہجری مطابق اٹھارہ سو سرسٹھ کے اندر مسجد چھتہ میں انار کے مشہور درخت کے نیچے تو یہ وہ جماعت تھی جس کو قائم کرنے کی انگریز بات کر رہے تھے کہ وہ ہمارے اور ہندوستان کی عوام کے بیچ میں ٹرانسلیٹر اور ترجمانی کا کام کرے جو خون کے اعتبار سے رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو لیکن زبان الفاظ ذوق اور سوچ کے اعتبار سے ہماری سوچ والے ہوں ارواح سلاسہ صفحہ نمبر تین سو اکیانوے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ سنیں اور پڑھیں بھی جا کر کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ غدر میں بہت سے علماء کرام مخالف تھے اور کہتے تھے کہ یہ جہاد نہیں ہے انہی میں میر محبوب علی صاحب بھی تھے اور آپ واضح نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو غدر سے روکتے تھے یعنی انگریزوں کے خلاف نکلنے سے روکتے تھے اور کہتے تھے یہ جہاد نہیں ہے انگریزوں کی طرف سے ان کو گیارہ گاؤں مسلم انعام میں دے دیئے گا ایک بڑا انگریز گاؤں کی معافی کا پروانہ لے کر خود مولوی صاحب کی خدمت پہ پہنچا اور کہا کہ گورنمنٹ نے آپ کی وفاداری کے سلے میں آپ کو گیارہ گاؤں عطا کیے ہیں اور یہ پروانہ معافی بھی ہے تو دیکھا آپ نے ایک جگہ کہا جا رہا ہے کہ علماء دیوبند نے فقہ اسلامی کی اسلامی اقدار کی اسلامی تعلیمات کی حفاظت کی ہے اور دوسری طرف وہ غدر جو جہاد تھا اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد نہیں ہے انگریزوں کے خلاف مت نکلو اور انگریزوں نے اس اعلان اور اس فتوے کے سلے میں ان کو گیارہ گاؤں عنام میں دے دیئے تو بتائیے انگریزوں کی پیداوار کون ہیں علماء دیوبند جو انگریزوں کے مطابق فتوے دیتے ہیں اور انگریزوں سے انعام وصول کرتے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں ارواح سلاسہ کے صفحہ نمبر دو سو تیراسی پہ دیکھئے مولانا رشید گنگوہی صاحب کو انگریزوں کا انعام کہ سال کے ختم یا شروع پر انگریز گورنمنٹ کی طرف سے خطابات تقسیم ہوتے تھے لوگوں کو لقب دیے جاتے تھے تو مولانا کے لیے بھی شمس العلماء کا خطاب تجویز ہوا وہ انگریز جو ہندوستانیوں کے دشمن مسلمانوں کے دشمن وہ علماء دیوبند کے بانی مبانی مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب کو شمس العلماء کا خطاب دے رہے ہیں ان کو علماء کا سورج بتا رہے ہیں تو اس لقب دینے کے پیچھے اس خطاب اور انعام دینے کے پیچھے کیا راز ہے کوئی بتائے ذرا یہ آخر کیا ملی بھگت ہے جو انگریز مولانا رشید احمد گنگوہی سے اتنے خوش اور لاکھا لاکھا علماء کرام کو فازی پر چڑھا رہے ہیں لیکن مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب سے بڑے خوش ہیں ان کو شمس العلماء کہہ رہے ہیں ارواح سلاسہ کے صفحہ نمبر 225 پر حضرت نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے اوپر کچھ لوگوں نے یہ الزام لگا دیا کہ انگریزوں کے خلاف فوج تیار کر رہے ہیں انگریزوں کے خلاف چڑھائی کرنے کیلئے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں طلبہ کو تیار کر رہے ہیں خفیہ طور پر جنگ کی ٹریننگ دے رہے ہیں گورمنٹ کی طرف سے تفتیش انویسٹیگیشن بٹھائی گئی اور اس میں یہ چھان بین ہوئی انگریز کا تفتیشکار پولیس وہاں پر پہنچا تو بڑے عدب کے ساتھ نانوتوی صاحب کے پاس آیا ان سے تفتیش کی اور حکومت ہند کو ریپورٹ یہ دی کہ جو لوگ ایسی مقدس صورتوں پر امن کو توڑنے غدر فساد کا الزام لگاتے ہیں وہ خود فسادی ہیں اور یہ صرف چند فسادیوں کی شرارت ہے یعنی نانوتوی صاحب انگریزوں کے خلاف نہیں ہیں نانوتوی صاحب نے انگریزوں کے خلاف کوئی بات نہیں بولی وہ انگریزوں کے خلاف نہیں جانا چاہتے وہ تو امن چاہتے ہیں یعنی انگریزوں کے خلاف نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ انگریزوں کا سپورٹ کر رہے ہیں انگریزوں کا ساتھ دینے والے ہیں وہ فسادی نہیں ہیں وہ غدر والے نہیں ہیں بلکہ انگریزوں کے سامنے وہ ہاتھ چھوڑ کر بیٹھے تو بتائیے انگریزوں کی پشت پناہی انگریزوں کو سپورٹ کرنے والا انگریزوں کو مدد دینے والا کون ہیں کون ہیں جو انگریزوں کے پیداوار ہیں کون ہیں جن کو انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جواب تو جگ ظاہر ہے انگریزوں کی انائتیں انگریزوں کی مہربانیاں انہی علماء دیوبند کے لئے خاص ہو چکی تھی کیونکہ علماء دیوبند انگریزوں کے بہت بڑے سپورٹ بنے ہوئے تھے بہت زیادہ مدد ان کی جانب سے انگریزوں کو مل رہی تھی اب آئیے تذکرات الرشید صفحہ نمبر تیرہ جلد ایک میں دیکھ لیتے ہیں اس میں الزام بغاوت اور اس کی کیفیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ شروع 1276 اور 1869 جس میں حضرت امام ربانی پر اپنی سرکار سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا یعنی انگریزوں سے باغی ہونے کا الزام لگ گیا حضرت صاحب پر اور مفسدوں میں شریک رہنے کی تحمد باندھی گئی مفسد یعنی جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو مفسد کہا گیا اور اسی صفحہ پر آگے لکھتے ہیں ان کے بارے میں جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی انگریزوں کے خلاف بندوق تانی ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی رحم دل گورنمنٹ کے سامنے بغاوت کا علم قائم کیا رحم دل گورنمنٹ یعنی انگریزوں کی سرکار کو کہہ رہے ہیں کہ رحم دل گورنمنٹ بغاوت کا علم قائم کیا فوج باغی ہوئی حاکم کی نافرمان بنی قتل و قتال کا بند بازار کھولا جمع مردی کے غرے میں اپنے پیروں پر خود کو ہاریا ماری یعنی جو مجاہدین انگریزوں کے خلاف ہمت اور حوصلے کے ساتھ ڈٹے تھے لڑ رہے تھے ان کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے حضرت صاحب ان کے حوصلے کے اپست کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیر پر خود کو ہاری مار لی تو انگریزوں کا وفادار کون انگریزوں کی پیداوار کون ہے جو لوگ انگریزوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو انگریزوں کے خلاف بغاوت کو بے وقوفی قرار دے رہے ہیں اور اس سے بھی واضح انداز میں دیکھئے کہ انگریزوں کی وفاداری کون کر رہا ہے صفحہ نمبر چوہتر کے نچلے صفحے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ حضرت امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم العلوم اور طبیب روحانی عالی حضرت حاجی صاحب اور نیز حافظ زامن صاحب کے ہمراہ تھے کہ بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گئے یعنی مجاہدوں سے انگریزوں کے خلاف لڑ گئے یہ نبردازمہ دلیر جتھا اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے سے بھاگنے یا ہٹ جانے والا نہ تھا اپنی سرکار کے مخالف باغی یعنی انگریزوں کے مخالف باغیوں کے سامنے سے ہٹ جانے والا نہ تھا مجاہدوں سے مقابلہ کرنے کے لئے کھڑے ہیں یہ لوگ اس لئے اٹل پہاڑ کی طرح پیر جمع کرڑ گیا اور سرکار پر جانی ساری کے لئے تیار ہو گیا سرکار یعنی انگریز انگریزوں کی سرکار اللہ رہے آگے لکھتے ہیں اللہ رہے شجاعت و جمع مردی کے جس ہنلاک منظر سے شیر کا پتہ پانی اور بہادر سے بہادر کا زہرہ آب ہو جائے وہاں چند فقیر ہاتھوں میں تلوارے لیے جمع غفیر بندوچیوں کے سامنے ایسے جمع رہے گویا زمین نے پاؤں پکڑ لیے ہیں چنانچہ آپ پر فیرے ہوئیں اور حضرت زمین صاحب رحمت اللہ علیہ زیر ناف گولی کھا کر شہید بھی ہوئے یعنی انگریزوں کا دفاع کرتے ہوئے انگریزوں کے سپورٹ میں مجاہدوں کی گولی سے شہید ہو گئے حضرت مولانا قاسم العلوم ایک مرتبہ یکا یک سر پکڑ کر بیٹ گئے جس نے دیکھا جانا کی کنپٹی میں گولی لگی اور دماغ کے پار نکل گئی اعلیٰ حضرت نے لپک کر زخم پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کیا ہوا امامہ اتار کر سر کو جو دیکھا کہیں گولی کا نشان تک نہ ملا اور تاجب یہ کہ خون سے تمام تر کپڑے تر آگے صفحہ نمبر چھتر پر موجود ہے لکھا ہے کہ جب بغاوت اور فساد کا قصہ فرو ہوا یعنی مجاہدوں کے ذریعے انگریزوں کے خلاف اٹھائی ہوئی بغاوت کو فساد کا نام دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بغاوت اور فساد کا قصہ جب ختم ہوا اور رحم دل گورنمنٹ کی حکومت نے دوبارہ گلبہ پا کر باغیوں کی سرکوبی شروع کی تو جن بزدل مفسدوں کو سوائے اس کے کہ اپنی رہائی کا کوئی چارہ نہ تھا کہ جھوٹی سچی تحمتوں اور مخبری کے پیشے سے سرکاری خیرخواہ اپنے آپ کو ظاہر کریں انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشین حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگا دیا اور آگے صفحہ نمبر 89 پر لکھا ہے کہ یہ حضرات حقیقتاً بے گناہ تھے یعنی انگریزوں کے خلاف انہوں نے بغاوت نہیں کی تھی انہیں انگریزوں کے خلاف تھے انہیں انگریزوں سے بغاوت کر سکتے تھے مگر دشمنوں کی باتوں نے ان کو باغی اور مفسد اور مجرم اور سرکاری خطاوہ اٹھرا رکھا تھا اس لئے گرفتاری کی تلاش تھی مگر حق تعالی کی حفاظت برسر تھی اس لئے کوئی آنچ نہ آئی اور جیسا کی آپ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیرخہ تھے تازیست خیرخہ ہی ثابت رہے مطلب یہ کی انگریزوں کے خیرخہ رہے مہربان سرکار انگریزوں کو بولا اور زندگی تک مرنے تک وفات تک انگریزوں کے خیرخہ رہے تو انگریزوں کی پیداوار کون انگریزوں کا خیرخہ کون انگریزوں سے محبت رکھنے والا ان کی مدد کرنے والا کون آگے دیکھیں کتنی بڑی بات لکھتے ہیں خاسم صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ میں جب حقیقت میں سرکار کا فرما بردار رہا ہوں تو جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے اسے اختیار ہے جو چاہے کرے اپنا تو بال برابر بھی فکر نہ تھا یعنی انگریزوں کے فرما بردار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں سرکار یعنی انگریزوں کو مالک کہہ رہے ہیں تو بتائیے تو بتائیے انگریزوں کی پیداوار کون انگریزوں کا پشت پناہ انگریزوں کی مدد کرنے والا ان کا فرما بردار کون کون ہے جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا کون ہے انگریزوں کی پیداوار علماء اہل حدیث یا علماء دیوبند آپ خود ان کی تحریروں سے ان کی تقریروں سے ان کی لکھیوئی کتابوں سے اندازہ لگائیں ان کے واقعات سے جو انگریزوں کے ساتھ اتنے رحم دلانہ طریقے سے وہ پیش آ رہے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں اب آئیے جانتے ہیں علماء دیوبند کے عقائد کیا ہے تاکہ ان کے عقائد سے واقفیت ہو سکے اور جان سکیں کہ ان کے عقیدے کس حد تک کتاب و سنت سے میل اور میچ کھاتے ہیں اور یہ بات آپ بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ حنفیت اور ہے اور دیوبندیت الگ چیز ہے بنیادی طور پر یہ بات تو ہمیں ہمیشہ ہی سے یاد ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو دین مذہب قابل قبول ہے وہ خالص اسلام ہے اسلام ہی وہ مذہب ہے اسلام ہی وہ دین ہے اسلام ہی وہ شریعت ہے جو اللہ رب العالمین کو قابل قبول ہے اللہ اس کے علاوہ کسی دوسرے راستے کو قبول نہیں کرے گا جو اسلام سے ہٹ کر اپنا راستہ بنائے گا اندین عیند اللہ الاسلام اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حقیقی دین اللہ رب العالمین کے نزدیک اسلام ہی ہے اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے اس کے اندر کسی کمی اور بہشی کی گنجائش نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بعد آنے والے لوگ اپنی جانب سے اس کے اندر کچھ اضافہ کر دیں یا اس کے اندر کچھ گھٹا دیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا یعنی نعمت اسلام کو اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا آئیے استمہید کے بعد ہم چلتے ہوں علمائے دیوبند کی جانبی کہ ان کے عقائد کیا تھے استمہید کے باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ بات اذبر کر لیں کہ جو بات قرآن و حدیث میں نہیں پائی جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آیات قرآنی صحابہ اکرام کے آثار کی روشنی میں اقیدہ ہو یا عمل کچھ بھی ہو اگر وہ ہمیں نہیں ملے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے نظر کیا آتا ہے قرآن و حدیث اقوال سلف صحابہ اکرام کے منحج سے ہٹ کر علماء دیوبند نے اپنے عقائد وضع کیے ہیں یہ میرے سامنے المحنت کا صفحہ نمبر ایک سو نو ہے اس میں احمد حسن دیوبندی صاحب اپنا تعرف کراتے ہوئے کہتے ہیں احمد حسن حسینی نصبا یعنی نصب کے اعتبار سے حسینی امروہی مولدن و موطنن و مولنن یعنی جائے پیدائش کے اعتبار سے امروہی امروہ میں پیدا ہوئے چشتی، سابری، نقشبندی، مجددی، طریقتن و مشربن یعنی طریقت اور مشرب کے اعتبار سے چشتی، سابری، نقشبندی اور مجددی ہیں حنفی، ماتوریدی، مسلکن و مذہبن یعنی مسلک کے اعتبار سے حنفی اور مذہب و دھرم کے اعتبار سے ماتوریدی ابھی تک تو ہم صرف حنفیت کا شعور سنتے تھے یہ تو نہ جانے کیا کیا نکل آئے صفحہ بتیس پر اور وضاحت موجود ہے لکھتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشایخ اور ہماری ساری جماعت بحمد اللہ فروعات میں فروعات یعنی پھنگل فروعات میں مقلد ہیں مقتداء خلق حضرت امام حمام امام عاظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے محمد رسول اللہ کے نہیں اور اصول یعنی جڑ اور بنیاد میں اعتقادات میں پیروں ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ عنہ کے اور طریقہ صوفیہ میں ہم کو انتصاب حاصل ہے نسبت ہے سلسلہ علیہ حضرات نقشبندیہ اور طریقہ زکیہ مشایخ چشت اور سلسلہ بہیہ حضرات قادریہ اور طریقہ مرضیہ مشایخ سہروردیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ اکبر امام ابو حنیفہ صرف اور صرف فقہی مسائل میں امام ہے فقہی مسائل میں فروعات میں پھنگل جس کو کہا جاتا ہے اسی میں امام ہے بس عقیدے میں جڑ اور بنیاد میں امام ابو حنیفہ امام نہیں ہے ان لوگوں کے خود بولتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ عقائد میں جڑوں میں اور بنیادی مسائل میں امام نہیں ہے اور سنو کہ جان لے اے مخاطب پسندیدہ طریقہ وہی ہے جس پر اشعریہ یا ماتوریدیہ ہوں امام ابو حنیفہ بھی نہیں جس پر اشعریہ یا ماتوریدیہ ہوں اللہ اکبر یعنی یہ جو اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ ہے وہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لئے ہے بلکہ آگے لکھا ہے جو اس سے یعنی اشعریہ اور ماتوریدی طریقے سے الگ ہوگا وہ بیداتی ہے بلکہ صفحہ نمبر دو سو اکیس پر بلکل وضاحت کرتی اور کسی شکو شبہ کی کن جائش باقی نہ رکھی لکھا ہے کہ ہم نے عقائد میں تو امام مانا ہے حضرت مولانا نانوتوی کو جن کو انگریزوں نے گوڈ کریکٹر کا سرٹیفکٹ دیا تھا اور فروع میں امام تسلیم کیا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کو جن کے لئے انگریزوں نے شمس العلماء کا خطاب تجویز کیا تھا آگے لکھتے ہیں تو اب معلوم ہوا کہ دیوبندیت منحسر ہے ان بزرگوں کے اتباع میں میرے بھائی دیوبندیت اور ہے حنفیت اور ہے ان کی کتابوں میں ان کے لکھے ہوئے الفاظ میں یہ بات چیک چیک کر گواہی دے رہی ہے کہ دیوبندیت الگ چیز ہے اور حنفیت الگ چیز ہے حنفی اور ہوتا ہے دیوبندی اور ہوتا ہے ہم جا بجا شور سنتے ہیں دیوبندی بھائیوں کی جانب سے کہ اہل حدیث صحابہ اکرام کو نہیں مانتے اللہ اکبر اہل حدیث صحابہ اکرام کو نہیں مانتے ارے اہل حدیث تو وہ جماعت ہے جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتی ہے تو صحابہ اکرام کی فہم اور سمجھ کے حساب سے تبکہ دیوبندیہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کی طرح نماز میں اپنے ساتھی کے کندے سے کندھا اور قدم سے قدم کیوں نہیں ملاتے تو ان کے مفتی اور جہلہ کا جواب ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام تو چوتڑ کھول کر بھی نماز پڑھتے تھے تم کیوں نہیں پڑھتے یہ ہے ان کے دلوں میں صحابہ اکرام کی عزت اور ان کا احترام صحابہ اکرام پکارتے ہیں اس طرح یاد کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک رہا ان کا یہ صحابہ صحابہ چلانا تو دراصل یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی صحابیت کے طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے اپنی منگھڑت صحابیت کے طرف پھر منازل تے کرتے ہوئے نبوت پھر ربوبیت کے مراتی پر جلوہ فروض ہو جانا ہے پہلے تو یہ لوگ صحابیت کا دعویٰ کرتے ہیں پھر نبوت کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں بہت سارے واقعات میں ایسا بھی ملے گا کہ اللہ رب العالمین کے شانہ بشانہ اپنے بزرگوں کو کھڑا کر دیا ان لوگوں نے اس کی وضاحت سے پہلے ہم کچھ چیزیں جان لیتے ہیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں صحابی وہ ہوتا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمناً به وما تعالی الاسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اتفاق ہے کہ صحابی اکرام میں وفات پانے والے آخری صحابی حضرت ابو الطفیل عامر بن واسلہ رضی اللہ عنہ جن کی وفات 110 ہجری میں ہوئی لیکن آپ کو تاجب ہوگا یہی جان کر کہ تیوبندیوں کے نزدیک اللہ کے رسول کی وفات کے 1200-1300 سال بعد بھی صحابہ پیدا ہوئے ہیں صحابہ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بزرگوں کے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے یعنی وہ بھی ان کو اپنے بزرگوں کو صحابہ کہنے پر اتارو ہیں اکرامات امدادیہ کا صفحہ نمبر اٹھاون ہے کہتے ہیں کہ ظاہر میں اول بیت میری حضرت نصیر الدین صحاب دہلوی سے ہے اور باطن میں بلا واسطہ خود رسول اللہ سے ہوئی ہے شمائم امدادیہ میں حصہ دوم صفحہ پچھتر پر ہے کہ ایک ولیہ مجذوبہ نے مولوی قلندر صحاب کی اللہ کے رسول سے سفارش کی تو مولانا نے بیداری میں بیداری میں ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اتنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی صحابی بنانے کی گارنٹی دیتے ہیں دوسروں سے بھی اللہ کے ان کے بزرگ یہ اروائے سلاسہ کا صفحہ نمبر دوسروں تریپن ہے جس میں مولانا قاسم نانوتوی صحاب نے شیو سے شرط رکھی کہ اگر تم سنی بننے کا وعدہ کرو تو میں بیداری میں زیارت رسول کرانے کیلئے تیار ہوں جبکہ شمائم امدادیہ حصہ دوم صفحہ نمبر تریسٹھ پر ہے کہ سید حسن دہلوی ملقب بی رسول نمہ یعنی رسول کے جیسے سید حسن دہلوی رسول کے جیسے دو دو ہزار روپیہ لے کر لوگوں کو اللہ کے رسول کی زیارت کراتے تھے اور صحابی بناتے تھے استغفراللہ کیسی عجیب قدرت ہے کہ جب چاہیں اللہ کے رسول کو قبر سے نکال کر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیں اللہ کے رسول سے ملاقاتیں کروا دیں اللہ کے رسول سے ملاقاتیں کروا کر کے لوگوں کو صحابہ بنا دیں اشرف علی تھانوی صحاب کے مطابق ایک مرتبہ جب قاسم نانوتوی صحاب کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے حساب میں لوگوں کو شک ہوا تو نانوتوی صحاب نے کیا کارنامہ انجام دیا دیکھئے ارواحے سلاسہ میں صفحہ نمبر 382 پر لکھا ہے کہ دیوان روئے ہوئے وہاں سے گزر جائے نہایت دردناک آواز میں ذکر کرتے تھے اور بہت روتے تھے ہر داروں ساور پر اس ذکر اور گریہ کا اثر پڑتا تھا اور وہ بھی روتا تھا خود فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ چھتہ کی مسجد کے شمالی گمبت کے نیچے ذکر جہر میں مصروف تھا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ مسجد کے سہن میں اسی شمالی جانب مراقب اور متوجہ تھے اور توجہ کا رخ میرے ہی قلب کی طرف تھا اسی اثنہ میں مجھ پر ایک حالت تاریو ہوئی اور میں نے بحالت ذکر دیکھا کہ مسجد کی چار دیواری تو موجود ہے مگر چھت اور گمبت کچھ نہیں بلکہ ایک عظیم شان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے یک ایک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے اور اس پر جناب رسول اللہ تشریف فرما ہے اور خلافہ عربہ ہر چہار گولوں پر موجود ہیں وہ تخت اترتے اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھیر گیا اور آن حضرت صلی اللہ نے خلافہ عربہ میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا مولانا قاسم کو بلالو اور وہ تشریف لے گئے مولانا کو لے کر آ گئے آن حضرت صلی اللہ نے شاعت فرمایا کہ مولانا مدرسے کا حساب لائیے عرض کیا حضرت حاضر ہے اور یہ کہہ کر حضرت نے عرض کیا کہ جو مرضی مبارک ہو اس کے بعد وہ تخت آسمان کے طرف اروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا یہ واقعہ کس دنیا سے تعلق رکھتا ہے کیا اسی دنیا سے جس دنیا میں نبی کو ملاد شریف میں بلانے والوں کو مشرک آ جاتا ہے اور خود لوگوں نانوتوی صحاب کو بری کرنے آ رہے ہیں اللہ کے نبی کو پتہ چل گئے کہ نانوتوی صحاب دقت میں ہیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آئے انگریزی دور حکومت میں انگریزوں نے کام یہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر انہی میں سے چند نمائندے کھڑے کیے تاکہ دیومند اس میں کہاں پیچھے رہنے والے تھے لہذا نئے نبی کے لئے زمین تیار کی جانے لگی عجیب و غریب و واقعات فلسفہ اور کہانیوں کا ظہور ہوا کہانیاں گڑی جانے لگی کرامات امدادی صفحہ نمبر چہتر پر تھانوی صحاب لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت صحاب کو جبہ شریف نبوی میں دیکھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے میں دیکھا تہذر الناس صفحہ پچاسے پر قاسم نانوتوی صحاب لکھتے ہیں کہ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرنے کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا اور قادیانی خاتم نبی کے معنی کی تشریف میں اسی مسلک پر قائم ہے جو نانوتوی صحاب نے ذکر کیے ہیں یعنی قادیانی نبی صلی اللہ کے آخری نبی ہونے کا انکار تو نہیں کرتے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بعد میں نبوت کا دعوی کرے کوئی نبی آجائے تو پھر بھی نبی خاتم الرسول ہی رہیں گے یہی دعوی نانوتوی صحاب کر چکے ہیں اور اسی بنیاد پر قادیانی کا مذہب قائم ہے لیجئے اس کے بعد گنگوہ صاحب کی اڑان ملاحظہ کیجئے امتی سے نبی کی طرف محوے پرواز ہیں ارواح سلاسہ کا یہ 275 صفحہ ہے ایک دفعہ یہ ارواح سلاسہ کا صفحہ نمبر 274 اور 275 ہمارے سامنے ہیں اس کے اندر آپ ایک واقعہ سننے جا رہے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ فرمایا کہ کہ دوں عرض کیا گیا کہ فرمایے پھر فرمایا کہ فرمایا فرمایا کہ تین سال کامل حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا پھر اور جوش میں آئے فرمایا کہ دوں عرض کیا گیا کہ حضرت ضرور فرمایے فرمایا کہ اتنے یاد نہیں رہا کہ کتنے سال خاص آپ نے فرمایا بارہ سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے اور میں نے کوئی بات آپ سے بغیر پوچھے نہیں کی یہ کہہ کر اور جوش پیدا ہوا اور فرمایا کہ کہ دوں عرض کیا گیا کہ فرمایے مگر خاموش ہو گئے لوگوں نے اسرار کیا تو فرمایا کہ بس رہنے تو اگلے دن بہت سے اسراروں کے بات فرمایا کہ بھائی پھر احسان کا مرتبہ رہا پھر احسان کا مرتبہ رہا گویا رب کو دیکھ رہے تھے رب کو دیکھ رہے تھے یہ تجلیات الہیہ کی کوئی کیا اللہ تو نور ہے اس کو کیوں کر دیکھ سکتا ہوں لیکن یہاں پر احسان کا مرتبہ کہہ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ خود رب کو دیکھتے تھے قابل داد بات ہے کہ جتنے سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم گنگوہی صحاب کے دل میں رہے گنگوہی سلام ہی سے پوچھ کر سارے کام کی تھے نا اب بارہ سال کے بیچ میں جتنے بھی غلط کام ہوئے سب رسول کے خاتے میں قیامت کے دن اگر پوچھ گچ ہوئی تو رسول صلی اللہ کو مجرم بنا کر کہہ دیں گے کہ میں نے تو ان سے پوچھ کام کیا تھا حضرت موسی علیہ السلام کو یہ حضرت احاصل ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دنیا میں ہی کلام کیا تھا اس لئے ان کا لقب کلیم اللہ پڑ گیا لیجئے عبد و بندیہ حضرات کی کلیم اللہ بننے کی طرف پیش خدمی مراہدہ کیجئے ارواح سلاسہ صفحہ نمبر دو سو چھانوے یہ حکایت نمبر تین سو انچاس ہے ایک مرتبہ صبح کے وقت جناب مولوی محمد یعقوب صاحب مدرسے میں اپنی درسگاہ میں پریشان اور خاموش بیٹھے تھے میں اور چند دوسرے اشخاص بھی اس وقت پہنچ گئے مولانا نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کی اوفو رات مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی میں نے حق تعالیٰ سے کچھ عرض کیا حضور نے کچھ جواب ارشاد فرمایا میں نے پھر ارز کیا جو کی ظاہرن گستاخی میں داخل تھا اس کے جواب میں ارشاد ہوا بس چھپ رہو بکو مت ایسی گستاخی یہ سن کر میں خاموش ہو گیا اور بہت کچھ استغفار اور معذرت کی بلاخر میرا کسور ماف ہو گیا اس کے بعد آسمان سے پیڑھا یا کھٹولا مجھے یاد نہیں کہ پیڑھا اترا جس کی پٹیا سیروے پائے سب لگ لگ تھے میں نے ارز کیا کہ حضور میں سمجھ گیا حضور نے فرمایا ہاں انتہا کلام گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور گھبرا کر فرمایا مولوی محمد یعقوب نے اسے کہا توبہ توبہ بھائی یہ انہی کا کام تھا کیونکہ وہ مجذوب ہیں اگر ہم ایسی غستاخی کرتے تو ہماری گردن نب جاتی مولانا محمد یعقوب صاحب اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں کوئی لب بات یہ ہے کہ گفتگو اللہ کے ساتھ کہاں ہوئی عرش پر یا فرش پر اب نئی میراج کا بھی مشاہدہ کرتے چلیں شمائم امدادیہ میں صفحہ نمبر ایک سو چار پر حاجی امداد اللہ صاحب لکھتے ہیں مولانا روم مادر زاد ولی تھے ایک بار عالم تفلی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے تھے لڑکوں نے کہا آؤ آج اس مکان سے دوسرے مکان پر جست لگائیں آپ نے فرمایا کہ یہ کھیل تو بندروں کتوں اور بلیوں کا ہے انسان کو چاہیے کہ زمین سے آسمان پر جست لگائے یہ کہہ کر غائب ہوئے لڑکوں میں شور و غل پیدا ہوا اور ان کے والدین کو بھی استراب ہوا تھوڑی دیر بعد آپ ظاہر ہوئے اور بیان کیا کہ جیسے ہی میں نے وہ کلمہ کہا وہ بات کہی مجھے دو فرشتے چہارم آسمان پر لے گئے چوتھے آسمان پر لے گئے پھر مجھے وہاں کے عجائب اور غرائب دیکھنے سے آسمان پر ان کو لے گئے ایسا لگتا ہے کہ ملانا روم کا کہنا حکم الہی تھا جس کے فرشتے بھی پابند ہیں اور اگر حضرت کی حالت تبدیل نہ ہوتی اگر وہ آجائب و غرائب دیکھ کر پریشان نہ ہوتے تو پتہ نہیں کب تک آسمان پر سیر سپاٹا کرتے رہتے ارواح ایک لڑکے سے عشق ہو گیا اور عشق کی بیماری نے اس زور سے حملہ کیا کہ نانوتوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ حضرت میں سارے کاموں سے بیکار ہو گیا اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا فرمایا بہت اچھا بعد مغرب جب میں نماز سے فارغ ہوں تو آپ موجود رہیں میں نماز مغرب پڑھ کر چھتا کی مسجد میں بیٹھا رہا جب حضرت صلات الابوابین سے فارغ ہوئے تو آواز دی مولوی صاحب میں ارز کیا حضرت حاضر ہوں میں سامنے حاضر ہوا اور بیٹ گیا فرمایا کی ہاتھ لاؤ میں نے ہاتھ بڑھایا میرا ہاتھ اپنے بائے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ کر میری ہتیلی کو اپنی ہتیلی سے اس طرح سے رگڑا جیسے بان بٹے جاتے ہیں خدا کی قسم میں نے آیانن دیکھا آیانن یعنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں عرش کے نیچے ہوں اور ہر چہار طرف سے نور اور روشنی پسینہ ہو گیا بلکل خودی سے گزر گیا اور حضرت برابر میری ہتیلی پر اپنی ہتیلی پھیرتے رہے جب ہتیلی پھیرنا بند فرمایا تو یہ حالت بھی پھر ہو گئی فرمایا جاؤ میں اٹھ کر چلا آیا یہ ہاتھوں کا لمس تھا کہ علیدین کا چراغ تھا کہ آنے واحد میں فرش سے عرش تلے پہنچا کے دم لیا جہاں سرور کائنات کے سوا کوئی شخص نہیں پہنچ سکا تھا اب تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ تمام پیش خدمی نبی بننے کی طرف تھی نبی بننے کا راستہ ہموار کیا جارہ تھا بس نبی کا دعوی نبی ہونے کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانے میں ہدایت اور نجات موقوف ہے میرے اتباع پر یعنی اگر کوئی انسان میری اتباع اور پیروی کرے گا اس کو ہدایت اسی وقت مل جائے گی اب دیکھئے مالک کائنات فرماتا ہے حق تیرے رب کی طرف سے ہے جو اللہ کی طرف سے وہ اپنے موہ کی طرف اشارہ کر فرمایا تھا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے صرف حق بات نکلتی ہے تو گنگوئی صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت اپنے اندر ڈال رہے ہیں گویا کی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ میری زبان سے حق نکلتا ہے تو ہی بات رشید گنگوئی کہ میرے ہی باتوں کو ماننے پر انسان کی ہدایت اور نجات موقوف ہے یہی مدع رشید احمد گنگوئی صاحب کا ہے اس لئے تو صرف گنگوئی صاحب کی زبان سے نکلنے والا کلم حق ہے اور پھر اتبا کا دعوی بھی خالصتا انبیاء والا دعوی کر بیٹھے ہیں جیسا کہ رسول نے فرمایا تھا کہ میرا راستہ ہے سرات مستقیم کا راستہ ہے اس کی پیروی کرو دوسرے راستوں پر نہ چلو ہر زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہوتی ہے اس زمانے کے نبی کی اتباع پر جیسا کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نفرمانی کی اس نے انکار کیا لہذا گنگوہی صاحب کا یہ دعوی نبوت کی طرف پیش قدمی ہی تصور کیا جا سکتا ہے جب آپ شیخ الاسلام اور آفتاب نبوت وغیرہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا اصل منصوبہ نبوت کا حصول تھا صرف مرزا قادیانی کا انجام دیکھ کر ہونٹوں پر تالے ڈال رکھے ہیں ورنہ انتظامات تو مکمل کر لیے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرنا ہے آگے چلتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب کا بھی کہنا سن لیتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کہتے ہیں کہ جو مزہ میں نے فقر و فاقع میں دیکھا اور اس میں میرے مراتب کی ترقی ہوئی بھوک میں پیاس میں اور فقیری میں مراتب کی ترقی ہوئی انبیاء اکرام سے مبنا کاتے ہوئی ملائک مقربین کی زیارت ہوئی انوار تجلیات مجھ پر نازل ہوئی وہ امور پھر فراغت میں میسر نہ ہوئے جو احزاز اللہ رب العالمین نے میراج پر بلا کر اللہ کے نبی کو دیا آپ کو زیارت کرائیں فرشتوں سے انبیاء اکرام سے ملاقات ہوئیں وہ ان مرشد صاحب نے بھوکے رہ کر حاصل کر لیا بھوکے رہ کر اللہ کی تجلی سے بھی فیضہ یاب ہوئے انبیاء اکرام سے بھی ملاقات ہوگئیں فرشتوں سے بھی ملاقات ہوگئیں دیکھا آپ نے یہ علماء دیوبند میں آج آپ کو ان کا دوسرا چہرہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو لوگ بھولی بھالی عوام سے چھپا کر رکھتے ہیں جب ان کا نبوت پر بس نہیں چلا تو چلیں خدای کا دعویٰ کرنے وہ تمام صفات جو اللہ کے نبی کے لئے تھی جب اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کی اور وہ چل نہ سکیں تو اللہ رب العالمین کی صفات کی طرف چلے اور اپنے بزرگوں کے لئے ان صفات کو ثابت کرنے لگے اپنے بزرگوں کو معبودان باطلہ کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند کے پیر و مرشد حاج امداد اللہ صاحب کے بارے میں خدای تصرف کا واقعہ جو خدای صفات کے اظہار سے بھرا پھڑا ہے فرماتے ہیں کہ ایک نہایت معتبر شخص ولایتی بیان کرتے تھے کہ میرے ایک دوست جو جناب بقیت صلف حجت الخلف خدوت السالقین زہدت العارفین شیخ حضرت مولانا حاج شاہ امداد اللہ صحاب چشتی سابری تھانوی ثم مکی صلی اللہ سے بیعت تھے حج خانہ کعبہ کو تشریف لیے جاتے تھے بمبئی سے آگ بوٹ میں سوار ہوئے آگ بوٹ نے چلتے چلتے ٹکر کھائی اور قریب تھا کی چکر کھا کر غرق ہو جائے یا دوبارہ ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے انہوں نے جب دیکھا کہ مرنے کے سوہ چارہ نہیں اسی مایوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیر روشن زمیر کی طرف خیال کیا اور عرض کیا کہ اس وقت سے زیادہ اور کون سا وقت امداد کا ہوگا اللہ تعالی سمی و بصیر کا ارساز مطلق ہے اسی وقت ان کا آگ بوٹ گرگ سے نکل گیا اور تمام لوگوں کو نجات ملی ادھر تو یہ قصہ پیش آیا ادھر اگلے روز مخدوم جہاں اپنے خادم سے بولے زرہ میری قبر دباؤ نہایت درد کرتی ہے خادم نے کمر دباتے دباتے پیراہان مبارک جو اٹھایا تو دیکھا کہ کمر چھیلی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے خال اتر گئی ہے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے کمر کیوں کر چھیلی ہے فرمایا کچھ نہیں پھر پوچھا آپ خاموش رہے تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا حضرت یہ تو کہیں رگڑ لگی ہے اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے فرمایا ایک آگ بورٹ ڈوبا جاتا تھا اس میں ایک تمہارا دینی اور سلسلے کا بھائی تھا اس کی اگریہ زاری نے مجھے بیچین کر دیا آگ بورٹ کو کمر کا سہارا دے کر اوپر کو اٹھایا جب آگے چلا اور بندگان خدا کو نجات ملی اسی سے چھل گئی ہوگی اور اسی وجہ سے درد ہے مگر اس کا ذکر نہ کرنا اس ایک منگھڑت قصے میں حاج امداد اللہ صاحب کو حاجت روا مشکل کشا عالم الغیب اور حاضر و نازل ثابت کیا گیا ہے اور مرید صاحب گمراہی میں مشریکین مکہ سے بھی سبقت لے گئے اس لئے جو مشریکین مکہ کسی کشتی میں سوار ہوتے اور طوفان آنے کی وجہ سے جب انہیں یقین ہو جاتا کہ وہ گھیر لئے گئے ہیں تو اللہ کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ ہی کو پکارتے تھے لیکن یہاں مرید صاحب کا عقیدہ دیکھئے جب انہوں نے دیکھا کہ مرنے کی سوا کوئی چارہ نہیں اس مایوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیر و مرشد کی طرف خیال کیا اور عرض کیا مشرقین اللہ کو پکار اور مرید صاحب پیر کی طرف خیال کریں یہ عجیب تقسیم ہے اس لئے تو اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہوئے کہ اے مشرقین مکہ طفان آنے پر تم صرف اللہ کو پکارتے ہوئے اور اپنے بنائے ہوئے معبود کو بھول جاتے ہو اگر اللہ نے مجھے نجات دی تو میں خشکی پر بھی اللہ ہی کو پکار ہوں اور زمین پر قدم رکھتے ہی اللہ کی توحید کا اعلان کیا جیسا کہ قرآن بھی مشرقین مکہ کی سعادت کا تذکرہ کرتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ الْحُدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم الْبَرْ اِذَا هُم يَشْرِكُونَ کہ اللہ کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نجات دیتا ہے اور مرید کا یقیدہ ہے کہ پیر اس سے زیادہ اور کونسا وقت امداد کا ہوگا مشریکین مکہ کی تو یہ عادت ہے کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور مرید پیر صاحب کو فرق ملاحظہ فرما لیں حاج امداد اللہ صاحب کو مشکل کشا حاج اتروا مان کر عذاب اور طوفان میں یہ عرض کی جاتی ہے کہ اس وقت سے زیادہ اور کونسا وقت امداد کا کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے مرید صاحب جن کو پکار رہے ہیں کیا ان میں مسئبت دور کرنے کی طاقت ہیں حالانکہ اللہ فرماتا کہ وہ تم سے کسی نقصان کو نہیں ہٹا سکتے اور نہ اس کو چینج کر سکتے لیکن پیر صاحب کی جسارت ملائزہ فرمائیں فرماتے کہ ایک آگ بوٹ ڈوبا جاتا تھا اس میں تمہارا دینی سلسلے کا بھائی تھا اس کے رونے نے اس کی گریہ وزاری نے مجھے بیچین کر دیا اس لئے انڈیا سے چلے سمندر میں اور جہاز کو اٹھا کر سیدھا کر دیا اگر اتنا بہاری جہاز اٹھا کر سیدھا کرنا اتنا ہی آسان تھا تو جہاز کی مسافر ہی اسے کندھا دے کر دوبنے سے کیوں نہ بچا لیتے اسی طرح حاجی صاحب کو عالم الغیب ثابت کیا گیا کتنی دور سے گریہ وزاری سن لی روانہ سن لیا بمبئی سے اسی طرح حاجی صاحب کو ہر جگہ حاضر و ناظر بنا دیا گیا اور بغیر کسی ذریعے کے سمندر کے بیچ پہنچ تھانہ بھون سے وہ تشریف لے آتے ہیں اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ملتی جیسا کہ خادم کہتا ہے کہ آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاصلے اور ذرائع ان کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے حاجی صاحب کی غیب قوت ادراک اور خدا اختیار کا یہ حال ہے کہ ہزاروں میل کی مسافت سے دل کی زبان کی خاموش فریاد سن لی اور سن ہی نہیں لی بلکہ فوراں ہی یہ بھی معلوم کر لیا کہ سمندر کی ناپیدہ کنار وسطوں میں حادثہ کہاں پیش آیا ہے اور پھر مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچیں اور توفان سے جہاز کو نکال لائے جبکہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہے تو جس سے ہی مدد مانگتے ہیں اور نبی صلی اللہ نے تعلیم دی وَإذا پچھلے واقعے میں تو حاجی صاحب خود تشریف لے جا کر جہاز کو ڈوپنے سے بچا رہے ہیں یا حاجی صاحب کے عقیدے کا ایک نیا انداز ملاحظہ فرمائے کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت غوث العظم سات اولیاء اللہ کے ہمرا بیٹھے ہوئے تھے ناغہا نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کو ہے آپ نے حمت و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا دیکھا آپ نے کیا انداز ہے جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَضَ عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونَ کہ جب اللہ رب العالمین کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو صرف کن کہہ دیتا بعد معاملہ درست ہو گیا اس بات سے قطع نظر کی حاجی صاحب عبدالقادر جیلانی کو غوث العظم یعنی سب سے بڑا فریاد رس اور مددگار کہہ کر تذکرہ کرتے ہیں یہ تو زندہ تھے اب ذرا مردوں کی مشکل کشائی کا اندازہ بھی دیکھتے چلیں ابھی تک ہم نے جو سنا وہ سب زندہ کے بارے میں تھا آگے فرماتے ہیں کہ مشکل کشائی مردے بھی کر دیتے ہیں جبکہ اللہ رب العالم فرماتے اموات غیر احیا وما یشعرون ایان یباسون کہ یہ تو مردے ہیں زندہ نہیں ہیں اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کب اٹھائے جائیں پھر بھی سوان قاسمی کے مسننف کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بریلوی عالم اور ایک دیوبندی کا مناظرہ ہوتے ہو گیا بریلوی عالم بڑا زبردست امامہ کتابوں کے ساتھ مجلس میں حاضر ہوا ادھر یہ دیوبندی امام بھی ڈرتا ڈرتا پھوچ گیا سننے کی بات یہی ہے جو اس دیوبندی امام نے اور مجھ سے وہ اجنبی اچانک نمودار ہونے والی شخصیت کہتی ہے کہ گفتگو شروع کرو ہرگز نہ ڈرو اس کے آگے دیوبندی امام صاحب کا بیان سنیے کہ میری زبان سے کچھ فقرے نکلے اور اس طور پر نکل رہے تھے کہ میں خود نہیں جانتا تھا کہ کیا کہ رہا ہوں تھوڑی ہی دیر میں بریلوی مولوی صاحب دیوبندی امام کے قدموں میں گر پڑے معافی مانگنے لگے دیوبندی امام نے کہا کہ اچانک نمودار ہونے والی شخصیت میری نظر سے اس کے بعد اجل ہو گئی اور کچھ نہیں معلوماتے کہ وہ کون ہے اور قصہ کیا تھا حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اچانک نمودار ہونے والی اور پھر غائب ہو جانے والی شخصیت کا حلیہ بیان کرو حلیہ جو بیان کیا فرماتے تھے کہ سنتا جاتا تھا اور حضرت الاستاذ کا ایک خال و خد نظر کے سامنے آتا جاتا تھا جب وہ بیان ختم کر چکے تو میں نے ان سے کہا یہ تو حضرت الاستاذ تھے جو تمہاری امداد کے لئے حق تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوئے تھے اور حاشیہ میں لکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وفات یافتہ بزرگوں کی روحوں سے امداد کے مسئلے میں علماء دیوبند کا اور جسے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا اس کے بارے میں صدقیدے کا برملہ اقرار کر لیا گیا کہ اس نے عالم برزخ میں اپنی غیبی قوت سے معلوم کر لیا کہ غریب علم سے کورا دیوبند خوف زدہ امام مسکین آواز لرزہ و ترسہ میدان مناظرہ میں بے دست تو پاہے چل کر اسے حوصلہ دینا چاہیے پسروح کا جسم میں اس طرح لوٹنا کی قبر پھال کر باہر نکل لائے اور پھر زندوں کی مشکل کشائی کر کے واپس قبر میں داخل ہو کر خود ہی قبر درست کر لے آج تک عام لوگوں نے یہی سنا ہے کہ دیوبندی مردوں سے مدد لینے کے قائل نہیں ہے یہ تو اس طرح کے تصور ہی کو شرک کہتے ہیں اسی وجہ سے ان کی فتوہ نمہ توپوں کا روح بریرویوں کی طرف ہی رہتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے کبھی مردہ دار العلوم دیوبند میں آ کر جھگڑے کا فیصلہ یہ کہہ کر کراتا ہے کہ محمود حسن سے کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے اور اس پر تھانوی صاحب حاشیہ ہی چڑھاتے ہیں کہ روح نے خود اناثر میں تصرف کر جسد عنصری تیار کر لیا اللہ اکبر مردہ کو یہ خبر کس نے دی کہ مدرسہ دیوبند کی چار دیواری میں مسند کی خاطر مدرسین آپس میں جھگڑ رہے ہیں پھر ان کی روح کی پرواز کا کیا کہنا کہ خالقی کی ضرورت ہی محسوس نہ کی خود بخود بقول تھانوی صاحب کہ خود ہی آگ پانی مٹی اور ہوا میں تصرف کر جسم تیار کیا اور خود اس میں داخل ہو کر لہج سے سیدھے دیوبند کے مدرسے میں وہ چلے آئے کبھی مرد انتقام لینے آجاتے ہیں کبھی ان آیتیں کرتے نظر آتے ہیں معلوم نہیں کہ برزخ کے پردے ان لوگوں کے درمیان کیوں حائل نہیں ہوتے جو صحابہ کے لئے آج تک حائل ہیں حاج امداد اللہ صاحب عقید توحید کا خون کچھ یوں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول کبری فریاد ہے یا محمد مصطفی فریاد ہے آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے سخت مشکل میں پھسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے لیجئے مزید دربار خدا وندی میں حاجی امداد اللہ صاحب کے پیر کے اثر رسوخ کی شان ملاحظہ فرماتے ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفی تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا عشقی پر سن کے باتیں کابتے ہیں دست و پا اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا آسرا دنیا میں ہے ازبس تمہاری ذات کا تم سیوہ اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا یہ حاجی صاحب کو کیسے علم ہو گیا کہ ان کے پیر خاص محبوب خدا ہیں جس دن یہ حالت ہوگی کہ فرشتے صف باندے کھڑے ہوں جس دن تمام انبیاء اکرام سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرش کا پایا تھام کر گڑھ آئیں گے جبکہ رسول صلی اللہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جس پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے کہ آپ اس کو جہنم سے بچا سکیں گے حاجی صاحب فرما رہے ہیں تم سوا اوروں سے ہر کچھ نہیں ہے التجار اور اللہ ایک مسلمان کا قیدہ بتا رہا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں نیز حکم دیا ادعو ربکم تدر رعا یہ ہوں گا برملا اے شہ نور محمد وقت حمدات کا کتنی بڑی گستاخی کتنی بڑی جسارت کہ جس دن اللہ رب العالمین قاضی بنے گا فیصلہ کرے گا اس دن بھی دامن آپ کا نہیں چھوڑنا ہے نعوذ اللہ اللہ کہتا ہے کہ اس دن تو کوئی نفس کوئی انسان کسی دوسرے کے لئے ذرہ برابر بھی چیز کا مالک نہ ہوگا شافی اللہ کی صفت ہے جیسا کہ ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے رسول فرماتے تھے دعا کرتے تھے رب الناس شفی اللہ تو شفا دے دے تو ہی شفا دینے والا ہے تیری شفا کے علاوہ کوئی دوسری شفا نہیں ہے لیکن ان حضرات کے پاس ہمارے دیوبندی حضرات کے پاس اپنا دیپارٹمنٹ ہے شفا کا بھی اپنا بیمار کرنے کا بھی دیپارٹمنٹ ہے شفا دینے کا بھی دیپارٹمنٹ ہے یہ سب کا سب آپ کو علماء دیوبند کے پاس مل جائے گا واقعہ ملائزہ فرمایا مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحب زادے تھے وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کسرت ہوئی سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہوتا تھا بس اس کسرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم کئی مرتبہ ڈال چکا پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا یہ صاحب زادے بہت تیز مجاز تھے آپ کی تو کرامت ہو گئی کہا کہ آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا آپ کی مٹی سے تو ہم مٹی نہیں ڈالیں گے آپ کی قبر پر ایسے ہی پڑ رہے نا لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی شہرت یہ ہو گئی اب آرام نہیں ہوتا پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا تو یہ مٹی نہیں ہوئی کوئی جادو کی چھڑی ہو گئی جو بھاندے اسے آرام ہو جائے اور آرام تب تک جب تک قبر والے نے چاہا جہاں دھمکی ملی کہ ننگے پڑے رہو گے تو آرام ملنا بند ہو گیا اب کیا ہی کہیں اس بارے میں ارواہ سلاسہ کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمالیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لطف علی خان صاحب رئیس چھتاری بیمار ہو گئے نواب تھے دعا کرنے کے لیے مولوی گنگوہی صاحب سے کہا تو فرمایا کہ مجھے تو ان کی صحت کی طرف سے مایوسی ہے کیا کروں میرے دل میں ان کی صحت آتی ہی نہیں چند مہینے بعد پھر دعا کے لیے کہا مگر یہی جواب ملا لوگوں نے اسرار کیا اور عرض کیا کہ بس یوں فرما دے کہ اچھے ہو جائیں اچھے ہو جائیں فرمایا بھائی ایک تو ایسا کہنا ہوتا ہے کہ جیسا ابھی مدرسے کے بارے میں کہا تھا اور کہلوانے سے کہنا انہوں نے عرض کیا نہیں حضرت بس یہی جملہ فرما دیں فرمایا کہ اچھا بھائی تم کہتے ہو تو میں کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ اچھے ہو جائیں گے تیسرے دن ہی خط پہنچا کہ لطف علی خان صاحب اچھے ہو گئے اور اگلے دن اطلاع آگئی کہ انتقال ہو گیا نواب صاحب کی صحیح سے مایوسی کا اظہار پھر لوگوں کے اسرار پر مجبوراں کہنا پڑا تو فوراں کلمہ کن کی طرح عمل بھی ہوا اور صحتیاب بھی ہو گئے لیکن چونکہ مجبوراں کہا تھا اس لئے جو صحتیابی کلمہ کن کے کہنے سے ہوئی تھی لیکن تقدیر کے نوشتے میں جو موت منڈلاتی ہوئی حضرت کو نظر آ رہی تھی جس کی وجہ سے دعا سے پسو پیش کر رہے تھے اس نے آخر کار پنجے گاڑ ہی دیے علم غیب کا مسئلہ بہت مشہور و معروف ہے اور دیوبندی بریلویوں میں باعث نظا بھی ہے کھگڑے کا باعث بھی ہے دیوبندیوں اور بریلویوں کے بیچ میں اسی مسئلے کی بنیاد پر دیوبندی بریلوی حضرات کو مشرک کہتے ہیں اور خود موحد بن جاتے ہیں لیکن یہ صرف زبانی دعوے ہیں ورنہ وہ بھی علم غیب کو اللہ کا خاصہ نہیں سمجھتے دیوبندی بھی علم غیب کو اللہ کی خصوصیت نہیں مانتے بلکہ لوگوں میں بھی اس کو باٹھ رکھا اللہ رب العزیز نے فرمایا کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ آسمان و زمین میں کوئی ہے ہی نہیں جو غیب جانے اور لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے یہ نبی کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے غیب معلوم ہے لیکن دیوبندی حضرات کیا فرماتے ہیں کہ کہا ہے کہ ارواح سلاسہ صفحہ نمبر 51 پر اصل واقعہ یہ ہے کہ اگر عید کا چاند تیز کا ہونے والا ہوتا تو شاہ عبدالقادر صاحب اول روز تراہوی میں ایک پارہ پڑھاتے اور اگر انتیس کا چاند ہونے والا ہوتا تو اول روز دو پارے پڑھتے چونکہ اس کا تجربہ ہو چکا تھا اس لئے شاہ عبدالعزیز صاحب اول روز آدمی کو بھیجتے تھے کہ دیکھ کر آؤ میاں عبدالقادر نے آج کے پارے پڑھے ہیں اگر آدمی یہ کہتا کہ آج دو پڑھے ہیں تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عید کا چاند تو انتیس ہی کا ہوگا یہ تو دنیاوی معاملات کی بات تھی دنیاوی معاملات جان جاتے تھے حاج عبداللہ صاحب تو اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ایک عارف جنتی اور دوزخی کو اسی عالم میں جان لیتا ہے جان لیتا ہے کون جنتی ہے کون دوزخی ہے دیکھ لیتا ہے غیب کی پانچ کنجیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ لقمان کی آیت چوتیس میں وضاحت فرما دی انہی میں سے ایک ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَام کہ عورت کے پیٹ میں بچہ کیا ہے مرد ہے کہ عورت ہے ذکر ہے کہ مونس ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کو علم ہوتا ہے ائیے اب یہ دیوبندی عقیدہ بھی گوش گزار کر لیجئے یہ ارواح سلاسہ صفحہ نمبر دو سو بیالیس ہے فرماتے ہیں کہ راو عبدالرحمان خان صاحب بنجلاسہ پنجاب میں حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کے خلیفہ تھے اور بڑے زبردست صاحب کشف و حالات تھے تیرے لڑکا ہوگا یہ لڑکی ہوگی انہیں ان کو پتا چل جاتا تھا کہ لڑکا ہونے والا یا لڑکی تو تعویز نہیں دیتے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے آپ بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہوگا کیا لڑکی ہوگی فرماتے ہیں کیا کروں بے محابہ مولود کی صورت سامنے آ جاتی ہے ان کے سامنے وہ جو بچہ ہونے والا ہوتا ہے اس کے ہونے سے پہلے اس کی تصویر اس کی شکل کہ کوئی نفس نہیں جانتا کس زمین میں وہ مرے گا اس عقیدے سے متصادم تھانوی صاحب کا بیان بھی سن لیجئے کہتے ہیں کہ مولانا مظفر حسین صاحب ابھی مکہ مکرمہ نہ پہنچے تھے کہ اس حال کا مرض ان کو لاحق ہو گیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ صاحب سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ مدینہ منورہ میں موت آئے مگر بظاہر اب میری موت کا وقت قریب آ گیا آپ مراقبہ کیجئے انہوں نے مراقبہ کیا اور فرمایا کہ نہیں آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے کچھ روز کے بعد آپ اچھے ہو گئے اور اگلے ہی روز مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے مدینہ منورہ پہنچنے میں ہی ایک منزل باقی تھی کہ آپ پھر بیمار ہو گئے اور دس محرم بارہ سو تیرہ سی ہجری بمطابق پانچ مئی یوم جمعہ آٹھ سو چھہ سٹھ اسوی کو انتقال فرمایا اور نزدیک قبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہوئے ایک کو دوبارہ سے سنیے دوبارہ سے پڑھئے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کہاں گیا رب کا یہ دعویٰ وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر فوت ہوگا کیا نعوذ باللہ ان کے اس عقیدے نے اس دعوے کو باطل نہیں کر دیا قرآن کی اس آیت کا انکار نہیں کر دیا اس آیت کو جھوٹلا نہیں دیا اس کو جھوٹا نہیں ثابت کر دیا کہ ان کے بزرگوں کو معلوم ہو جاتا ہے معلوم چل جاتا ہے کہ کون انسان کس زمین میں جا کر دفن ہوگا مظفر حسین صاحب کے بارے میں بتا دیا کہ وہ مدینہ ہی میں جا کر وفات پائیں گے آئیے اس مسئلے کی دوسری شق کہ کون کب مرے گا اس کا علم اللہ کے علاوہ علماء دیوبند کو بھی ہے تذکرات الرشید کے مصنف لکھتے ہیں کہ ایک بار نواب چھتاری سخت بیمار ہوئے یہاں تک کہ سب لوگ ان کے زیست سے نا امید ہو گئے ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد ایک شخص کو گنگوہی صاحب کے خدمت میں دعا کے لئے بھیجا گیا حضر ہوا پیغام لانے والا اور دعا کی درخواست کی آپ نے حاضرین سے فرمایا بھائیو دعا کرو چونکہ حضرت نے خود دعا کا وعدہ نہیں فرمایا اس لئے فکر ہوا اور عرض کیا گیا کہ حضرت آپ دعا فرما دیں اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا عمر مقدر کر دیا گیا ہے اور ان کی زندگی کے صرف چند روز باقی ہیں حضرت کے اس ارشاد پر اب کسی عرض و معروض کی گنجائش نہ رہی اور نواب صاحب کی حیات سے سب کو نا امیدی ہو گئی تاہم قاسد نے ارز کیا کہ حضرت یوں دعا فرما دیجئے کہ نواب صاحب کو ہوش آ جائے اور وسیعت و انتظام و ریاست کے متعلق جو کچھ کہنا سننا ہو کہے سن لیں آپ نے فرمایا خیر اس کا کوئی مزائقہ نہیں اس کے بعد دعا فرما دی اور یوں ارشاد فرمایا انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نواب صاحب کو دعفاتاً ہوش آ گیا اور ایسا افاقہ ہوا کہ آفیت و صحت کی خوشکبری دور دور پہنچ گئی کسی کو خیال بھی نہ رہا کہ کیا ہونے والا ہے یکا یک حالت پھر بگڑی اور مخیر و دریا دل نیک نفس اور سخی رئیس اس نے انتقال بعالم آخرت فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت کا یہ فرمانا کہ عمر مقدر کر دیا گیا ہے کس بات کے غمازی کر رہا ہے یا تو تقدیر کے سارے نوشتے حضرت کی جیب میں ہیں کہ جب چاہا ایک نظر ڈال کر بتا دیا یا قضاء اور قدر کا محکمہ ان کا اپنا ہی تھا غیر کا نہیں اس لئے عمر مقدر کر دیتے ہیں مقرر کر دیتے ہیں اور بتلا دیتے ہیں نا ایمان کہ کسی عرض معروض کی گنجائشی نہ رہی اور حیات کی سب کو ناومیدی ہو گئی یعنی وہ حضرت کی بات نہ تھی بلکہ کلم کن تھا اللہ کی بات گویا کی تھی اس بات کا اظہار تھا کہ اب ہمارے یہاں کوئی تبدیلی قابل قبول نہیں ہوگی کسی کی بات قابل قبول نہیں ہوگی خیر اس کا کوئی مزائقہ نہیں یہ فقرہ ہمارے کس طرف رہنمائی کر رہا ہے اس کا مفہوم جاننے کے لئے کسی منطق یا فلسفہ کی ضرورت نہیں صرف ذرا سے عقل درکار ہے اس واقعے میں کتنے شرکی عقیدے لپٹے ہوئے ہیں کس کس کی نشاہندہ ہی کی جائے اس فقرے نے آپ کی عقل میں کیا مفہوم پیدا کیا کسی کو خیال بھی نہ رہا کیا ہونے والا ہے جو ہونے والا ہے وہ کرنے والا کون ہے اور وہ فیصلہ جو حضرت کی زبان سے نکلا کیا اس کا ٹلنا ناممکن نظر نہیں آتا اتنے شرکی عقیدے رکھنے کے باوجود اپنی جبین پر موحد کا لیبل چسپا کرنا بہت بڑے دلکردے کا کام ہے عام انسان کے بس کا روگ نہیں اللہ کی ایک اور صفت جس پر دیوبندی حضرات ڈاکہ ڈالتے ہیں وہ دلوں کا راز جاننا ہے ملاحظہ فرمائے علیم امبیداتی صدور اللہ کی صفت ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے قل انتو فما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ کہ اللہ رب العالمین کو تمہارے سینوں کے تمام بھیدوں کا علم ہے رشید احمد گنگوی صاحب کے ایک شاگر فرماتے ہیں کہ حضرت کے سامنے جاتے ہوئے مجھے بڑا ڈر محسوس ہوتا ہے کیونکہ قلب کے وساوی سی اختیار میں نہیں ہیں اور حضرت ان پر متعلے ہو جاتے ہیں یعنی دل کے وسوسے جو دلوں میں آتے ہیں حضرت کو سب پتا چل جاتا ہے خانوی صاحب لکھتے ہیں مولانا الشہ عبد الرحیم صحاب رائی پوری کا دل بڑا نورانی تھا میں ان کے پاس بیٹھنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے عیوب منکشف نہ ہو جائیں ان کو میرے دل کے عیب نہ پتا چل جائیں نانتوی صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی محمد یعقوب صاحب دہلوی قلب کے اندر جو نہائیت باریک چور ہوتے ہیں ان سے خوب واقف تھے نہائیت باریک چور سے واقفت کا دعوی دراصل الہ بننے کے دعوی کے مترادف ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُقِنُّ صُدُورُهُمَ مَا يُعْلِنُونَ سورہ قصص آیت نمبر انتر کہ اللہ رب العالمین سب جانتا ہے جو ان کے دل چھپاتے ہیں اور جس کا اظہار کرتے ہیں نیس سورہ قاف آیت سولہ میں فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کا نفس جو وصف اپنے دل میں لیتا ہے سب اللہ رب العالمین اس کے خبر رکھتا ہے ابھی تک تو آپ نے دیکھا کہ دیوبندی علماء اللہ کی صفات سے اپنے بزرگوں کو متصف کر رہے تھے لیکن آپ کو یہ دیکھ کر شدید تعجب ہوگا کہ دیوبند کے اکابر علماء جنہوں نے دیوبندیت کی بنیاد رکھی اپنے آپ کو بلکہ کائنات کی ہر اچھی بری چیز کو خدا ثابت کرنے پر تلے ہیں اور اس عقیدے کا نام رکھا گیا ہے وحدت الوجود یعنی دنیا کی ہر چیز چاہے وہ انسان جن شیطان ندی نالی پتھر لوہا لکڑی پتھر کتہ بلی بندر سب کا سب ایک اللہ کے الگ الگ روپ ہیں نعوذ باللہ منزالی لہذا حاجی امداد اللہ صاحب جو دیوبندیوں کے امام اور پیرو مرشد ہیں بڑے بڑے علماء مثلا رشید احمد گنگوہی قاسم نانوتوی مولانا یعقوب وغیرہ ان کی بیت کیے ہوئے تھے وحدت الوجود کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ وحدت الوجود حق اور صحیح ہے شمائے میں امدادیہ کے صفحہ تیس پر کہتے ہیں کہ بندہ قبل وجود خود باطن خدا تھا اسی کتاب کے صفحہ تیس پر لکھتے ہیں جس وقت نظر سالک تقیدات و ہستی ما سوا سے اٹھ گئی سوا خدا کے اور کچھ نظر نہیں آتا بے خبر ہو جاتا ہے بلکہ اس معنی کا شعور بھی جاتا رہتا ہے سب خدا ہی خدا نظر آتا ہے ہو ہو کہنے کا کیا ذکر انا انا کہنے لگتا ہے اس کو مرتبے فنا در فنا کہتے ہیں اور صفحہ تیس پر لکھتے ہیں تا وقتے کہ ظاہر و مظہر میں فرق پیشے نظر سالک رہے بوے شرک باقی ہے اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے استغفراللہ جبکہ عابد عبادت کرنے والا بندہ اور معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہے رب میں فرق کرنا ہی عین ایمان ہے اگر بندہ ہی اللہ ہے اور اللہ ہی بندہ ہے تو نماز روزہ حج زکاة دعا استغفار کے کیا معنی رہ جاتے ہیں لیکن دیوبندی پیر کہہ رہے ہیں اللہ اور بندہ ایک ہی ہے جو اللہ اور بندہ کو ایک نام مانے وہ شرک کر رہا ہے زکریہ صاحب فضائل عمال کے صفحہ 546 فضائل قرآن مجید میں لکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تقدس جو حقیقتا ہر جمال و حسن کا منبعہ ہے اور حقیقتا صورت چیزیں وہ اللہ ہی ہے نعوت باللہ کرامات امدادیہ کے صفحہ 44 پر لکھتے ہیں علم حق در علم صوفی گم شود اللہ کا علم صوفی کے علم میں غائب ہو جاتا ہے اور بائزید مستامی کہتے ہیں ملک آدم ملک اللہ کی میری بادشاہت اللہ کی بادشاہت سے بڑی ہے کرامات امدادیہ کے صفحہ 40 حاجی امداد اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت پیر مرشد کی شان میں ایک مخمص کہا کسی اور کے ذریعے سے پیر کو سنوایا تو انہوں نے کہا کہ خدا اور رسول کی صفت اور سنہ بیان کرنا چاہیے میں نے عرض کیا کہ میں نے غیر خدا اور رسول کی مدح نہیں کی حاجی بیان کر رہے تھے پیرو مرشد صاحب کی نعوذ بللہ بن شمائے میں امداد یا پر ہے کہ ایک خادم نے کسی کتاب میں کلم امداد اللہ پڑھا اور کہا کہ نام نام حضور کا اور مدح سنہ عالی پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے حس کر فرما جہا نظر کرو امداد اللہ ہے ظہور تمام عالم کا امداد اللہ سے ہے اگر مدحوس امداد اللہ نہ کریں کم بختی آوے ابھی تک جو کچھ دیوبندی مسلک کی کتابوں سے ہم نے ذکر کیا ہے وہ سب ہم ہو بہو نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بینہ کسی تبصر کے اقل مند کے لئے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے اور یہاں تو خدائی کے دعوے اتنے واضح اور کلیر ہیں کہ ایک بچے کو بھی سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ عقیدہ قابل عمل بھی ہے خالق مخلوق خدا اور بت مورتی انسان حیوان نور تاریخی ظلمات دن رات اچھا برا پاک سب کو ایک کر دیا جائے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ حاجی عمداد صاحب نے تو اسے قابل عمل بنانے کی بھی کوشش کی ہے اس لئے حاجی صاحب نے فرمایا ایک موحض سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ و غلیز ایک پھر بسورت آدمی ہو کر حلوہ کھا لیا شاید کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ شاید حاجی عمداد صاحب کا عقیدہ وحدت الوجود پر یقین ہو لیکن عام دیوبند علماء اس عقیدے کے مخالف ہیں ان لوگوں کو اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ ان کا عقیدہ بھی اپنے پیر و ملہد اور زندیق کہتے ہیں اب حاجی عمداد صاحب کا جواب سنی اور فرماتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود حق اور صحیح ہے اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے فقیر وہ مشایخ فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سبقہ اعتقاد یہی ہے مولوی محمد قاسم مرہوم مولوی رشید احمد صاحب مولوی محمد یعقوب صاحب مولوی احمد احسن صاحب وغیرہ فقیر کے عزیز ہیں اور فقیر سے تعلق رکھتے ہیں کبھی خلاف اعتقادات فقیر اور خلاف مشرب مشایخ طریق خود مسلق اختیار نہ کریں گے یعنی مولانا قاسم صاحب ہو یا وظائر صدقات حصہ دو میں چار سو نو صفح پر رشید احمد گنگوہی صاحب کا خط پس زیادہ ارز کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے یعنی اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی زل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں اور جو میں ہوں وہ تو ہے اور میں تو خود شرک در شرک ہے استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرما لیں ان الفاظ پر گور کریں تیرا ہی زل ہے تیرا ہی وجود ہے جو میں وہ تو میں اور اس دعوے انا ربکم الاعلا کہ میں تمہارا اعلا رب ہوں سے کچھ کم ہے جب کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مَا کَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالْنُبُوَةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُ عِبَادًا لِمِن دُونِ اللَّهِ کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالی کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَطْرُونِ كَمَا أَطْرَتِ النَّسَارَ عَنَ مَرْيَمْ کہ مجھے اس طرح سے نہ بڑھا دینا میری عزت کو میرے وقار کو اس طرح سے بڑھا چڑھا نہ دینا کہ جس طرح سے نصارہ نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا دیا میں اللہ کا بندہ ہوں میں بندہ ہوں اللہ کا تو تم مجھے کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کے رسول نظریہ وحدت الوجود میں ڈوبا ہوا ایک قصہ سنیے جو تذکرہ الرشید جل دو صفحہ دو سو بیالیس میں ایک روز حضرت مولانا خلیل احمد صاحب زیدہ مجدہو نے دریافت کیا کہ حضرت یہ حافظ الطاف علی عرف حافظ مینڈھو شیخ پوری کیسے تھے حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ زامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے ایک بار ارشاد فرمایا کہ زامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت مریدنیا اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لئے حاضر ہوئیں مگر ایک رنڈی نہیں آئی میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی رنڈیو نے کہا جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہت کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کو اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں اور بہت روسیہ ہوں میاں صاحب کو کیا مو دکھاؤں میں زیارت کے قابل نہیں میاں صاحب نے کہا کہ نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا چونچہ رنڈیا اسے لے کر آئی جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی اس نے کہا کہ حضرت روسیہ ہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو کرنے والا کون اور کرانے والا کون وہ تو وہی ہے رنڈیا سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر کہا میں روسیا اور گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے موہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی میاں صاحب تو شرمیندہ ہو کر سر نگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی استغفراللہ نعوذ باللہ من ہاتھی الخرافات الكفریہ یہ وحدت الوجود کا عروج چلے ہم یہ اعتراض نہیں کرتے کہ رنڈیا ان کی مرید اور وہ ان کے پیر رنڈیا ان کی زیارت کو آئیں اور وہ ان کے گھر قیام کریں ہمیں اعتراض تو یہ ہے کہ آج تک مختلف امتوں نے اپنے نبیوں پر تو شراب خوری بدکاری کا بہتان باندھا تھا لیکن اپنے رب کے بارے میں کسی کی زبانے سے نہیں چلی تھی لیکن یہاں تو زامن علی جلال آبادی جو توحید یعنی وحدت الوجود میں غرق تھے اس نے نعوذ باللہ زنا کرنے والا کروانے والی اور جس کے حکم سے زنا ہو رہا ہے سب کو اللہ قرار دے دیا نعوذ باللہ من حاذ الکفر نعوذ باللہ من حاذ الکفر نقل کفر کفر نباشد جب بند علماء کی اس کفر یا حفوات گستاخی اور توہین کے جواب میں قرآن مجید کے ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص پڑھنا کافی سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم يلد شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس کا ہمسر اور برابر ہے یہ ہے دیوبندیت کی حقیقت اس کو جاننے کے بعد ایک اقل مند آدمی کبھی دیوبندی نہیں رہ سکتا ہا اگر اللہ توفیق ہی چھن لے تو دیگر بات ہے یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا ہے آپ نے حسائت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا اما انہم لم یکونو یعبدونہم ولیکنہم کانو اذا احلو لہم شیئن استحلو و اذا حرمو علیہم شیئن حرمو کہ وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے اپنے عالموں اور درویشوں کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن جب وہ کوئی چیز ان کے لئے حلال کرتے تھے وہ لوگ اس کو حلال سمجھنے لگتے جب کسی چیز کو حرام قرار دے دیا جاتا تھا تو اس چیز کو حرام سمجھنے لگتے تھے گویا علماء اور درویشوں کو رب بنانے کا مطلب انہیں حلال و حرام کا اختیار دینا ہے جو کہ اللہ رب العالمین کا حق خالص ہے سورہ حضاب آیت نمبر چھہ سٹھ 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 ارسٹھ میں اللہ تعالی نے فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول الى آخری العیات اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جس دن ان کے چہرے جہنم میں الٹے پلٹے جائیں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی وہ سب کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں کی اپنے بڑوں کی بات مانی ان کی اطاعت کی انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا اے اللہ تو انہیں دگنا عذاب دینا اور ان پر زبردست لانت بھیجنا ایسا دن آنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور قرآن و حدیث کو اپنا لینا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے ہم سب کو قرآن و حدیث پر صحابہ اکرام کی طرح چندنے والا بنا دے آمین